مردباد میں پھیلتے پردوشن کو لے کر زلہ پرشاسند وارا کام کیا جا رہا ہے سماج میں جاگروپتہ بھی پھیلائے جا رہی ہے اور ایسی بڑی بھٹیوں کو بند بھی کیا جا رہا ہے جن سے پردوشن پھیل رہا ہے اور ان کے خلاف شکائدے بھی مل رہی ہیں سوم وار کو مردباد کے کچاری پر بھاری سنکھیا میں پیتر کاروباری پہنچے زوردار نارے بازی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بانک پتر زلہ ادھیکاری کو سوپ گیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ ہماری بھٹیوں پر کاروباری نہ کی جائے جن سے ہمارا روزگار چلتا ہے تو وہیں زلہ ادھیکاری راکش کمار سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹی بھٹیوں پر کوئی کاروباری نہ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی بڑی بھٹیوں پر کاروباری کی جا رہی ہے جن سے پردوشن پھیل رہا ہے اتر پردیش میں پھیلتے پردوشن کو لے کر اتر پردیش سرکار نے کئی مہتفون قدم اٹھائے ہیں ساتھ ہی سماج میں جاگروپتہ پھیلانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے جنپد مرادباد میں کئی بڑی بھٹیوں کو پردوشن کی شکایتوں کو لے کر کارواہی بھی کی گئی ہے جس کے بعد پیتل ملدور یونین نے اپنا ویروز ظاہر کیا ہے سنوار کو مرادباد کے کلیٹیٹ پر پہنچے بھاری سنکھیاں میں پیتل ملدور کاریگروں نے زوردہ نارے بازی وپردشن کیا اور زلہ دکاری مرادباد راکش کمار سنگھ کو ایک گیا پنچ سوپا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیتل بھٹیوں کو بند نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہم بے روزگار ہو جائیں گے پیتل ملدور یونین کا یہ کہنا ہے کہ مرادباد میں پیتل کاروبار کا ہی روزگار زیادہ سے زیادہ ہے اور زیادہ لوگ اس میں کاریرت ہیں یدی یہ کاروبار بند ہو جائے گا تو سبھی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے جو ہندوستان کو پیتیس ہزار کروڑ لوپے کما کر دیتا ہو آج وہ پیتل دسکار جو دنیا کے اندر تمام دھارمی جگہ کو یاکہ پرچار کا مادیم بنتا ہو چائے اس علیہ السلام کا پچیس دسمبر کا دن ہو ہماری کلہ سے دنیا کے اندر پہچان ہوتی ہے آج ہمیں پردوشن کے نام پر اور اتر پردیش کی پلیس کے نام پر ہم کو اجانا جا رہا ہے اس لئے آج ہم نے بارہ گھنٹے کی حرطال کی ہے اور اس کلیٹریٹ پہ آج ایک لاکھ مزدوروں نے آن کر اپنی حاضری دے کر سرکار کی آگ کھو لیے اور بہتر گھنٹے بار ہم اندولن پر آرہا ہے آر پار کی لڑائی ہوگی اگر مزدور زندہ رہے گا تو دیش زندہ رہے گا اور مزدور مردہ ہو جائے گا تو دیش مردہ ہو جائے گا یہ ہمارا منہ بہتر گھنٹے کے بعد ہم اندولن کریں گے گانیوانی طریقے پہ اور جو آپ آج کال لگا اس کو توڑا آج مرد آباد کے زلہ دکاری راکش کمار سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ پیتل کاروباریوں کی سمسیاں کو لے کر کام کیا جا رہا ہے اور کوئی ایسا کارن نہیں کیا جائے گا جس سے پیتل کاروباریوں کے روزگار پر کوئی سمسیاں کھڑی ہو زلہ پر شہسن کا ہمیشہ یہ پریاس ہے کہ پردوشن کو لے کر کام کیا جائے اور جو سمسیاں ہیں ان کا بھی سمدھان ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے قریب ایک مہینے سے مراد آباد جنپد کی جو ایئر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ بہت ہی خراب استطیق میں چل رہا تھا تو اس کے کارن جو ہے وہ قریب پانچھے چیزوں پہ جو ہے ہم لوگوں کا جوڑ تھا پہلا یہ تھا کہ جو بڑی انڈسٹیل ایک آئیاں ہیں جن سے کی بہت زیادہ پردوشن ہوا میں ہو رہا ہے جس میں کی پردوشن نیانترن بورڈ کے جو مانک ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے تو اس سمبند میں آر او سے نرکشن کروا کر کے ریپورٹ بھیجی گئی تھی جس کے آدھار پر پر پردوشن نیانترن بورڈ نے بندی آدیش نرگت کیے گئے تھے ان کو جو ہے ایمپلیمنٹ کر آیا گیا تھا اسی طرح سے ہم لوگوں نے پرالی جنانے کی گھٹناوں پر روک لگا رکھ کی ہے جس میں کیول مراد آباد میں نو گھٹنایں گھٹی تھوئی تھی جو کی سیٹلائٹ کے مادم سے ہم لوگوں کے پاس فیگرز آتے رہتے ہیں اس پہ ہم لوگ کاروائی کرتے رہتے ہیں تو آج پیتر مزدور یونین نے ان کو یہ آسنکہ تھی کی چونکہ یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے ادیوک جو ہے وہ اسٹبلیس ہیں اور اس میں لگ بھگ جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا کہنا تھا کی چونکہ ان کو یہ آسنکہ تھی چھوٹی پیتل کی جو یونٹس ہیں ان کو بھی بند کرنے کی کاروائی پرشاشن دوارہ کی جائے گی تو اس سے ہمارے سامنے روجی روٹی کا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا تو اس سمبند میں ان لوگوں کو اس طرح کی کوئی آسنکہ تھی تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک گیاپن دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے گیاپن لے لیا گیا اور ان کو آشوشت کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو بہت پردوشن کاری جو ادیوگ ہیں ابھی ان پر ہمارا جو ہے زیادہ دھیان ہے اور ان سے ہم لوگ ان سے یہ پیکشا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے یہاں جو ان کی یونٹس وغیرہ ہے اس میں اس طرح کی تقنیق آج کل آتی ہیں وہ اپنی تقنیق جو ہے لگا لیں تاکہ جو بائیو منڈل میں ادھ سرجن ہے جو خانکارک تتوں کا وہ کم سے کم ہو اور یہ چیز ان کو بتا دی گئی ہے جو پیتل مزدور یونین کے لوگ ہیں جو چھوٹے کاروباری ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کیونکہ ان کے ہاں بھی ہم لوگوں نے جاگروکتا کارکرم چلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو ان کی کوئلے کی بھٹیاں ہیں اس کو گیس آدھارت بھٹیوں میں بھی کنورٹ کرنے کے لیے ان سے بات چیت چل رہی تھی اور ان کو ان لوگوں نے بھی آسوست کیا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو گیس آدھارت بھٹیوں میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور نیچرلی جب یہاں پہ پچاس آزار لوگ اس چھوٹے کام سے جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں جیسے کوئی گھنگرو بنا رہا ہے کوئی گھنٹی بنا رہا ہے کوئی جو ہے تھالی بنا رہا ہے تو پتا چلا کہ اس طرح کے لوگ جو ہے چونکہ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں تو لیکن یہ کھجار لوگ آئے تھے اور گیاپن دینے آئے تھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے شاندی پوروک کی انہوں نے وہ کیا دیکھیں کوئی نہیں یہ جو ہے ہم لوگ جاگروکتا کارکرم کافی پہلے سے لگ بک چھ مہینہ پہلے سے جاگروکتا کارکرم چلا رہے ہیں اس سمبند میں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے گیس آدھارت بھٹیوں میں کنورٹ بھی کیا ہے لگاتار کام چل رہا ہے نہیں ان کی مانگیں آپ نے ساید مانگ پڑھی نہیں ہے میرے سامنے مانگ رکھی ہوئی ہے ان کا یہی تھا کہ صاحب ہمیں سمیں دیا جائے اور ہم اس کو جو ہے وہ گیس آدھارت بھٹیوں میں کنورٹ کریں گے تو چھوٹے کارے باریوں کے لیے کوئی دکھت نہیں ہے ان کو ہم نے بتا دیا ہے نہیں کوئی پریشان نہیں کرے گی اور کوئی بھی پریشان نہیں کر رہے ہیں تھوڑا اس سمیں ایئر کوالیٹی انڈیکس کر رہا پورا ایکیوی آئی کا کلنڈر دیکھئے پورے مہینے کا تو لگوک ہاف منتھ جو ہے ہمارا ریڈ شو کر رہا ہے تو یہ خراب ایٹماسفیر میں رہ کر کے بھی تو لوگوں کا جیون برباد نہیں کیا جا سکتا تو ایسی استطیق میں جو ہے وہ دونوں باتیں ہیں کہ ہمیں جو ہے جو بڑی اتسرجن کاری یونٹس ہیں ان پر ہمیں جو ہے کاروائی پر دھیان کی اندرت کرنا چاہیے اور ان کو یہ پریریت کرنا چاہیے جو بھی پردوشن نیانترن کی جو ٹیکنیک ہے اس کو لگائیں اور یہ سنشت کریں کہ خراب جو ہے جو کڑوں کا اتسرجن ہے وہ کم سے کم ہو اور جو چھوٹے ادیوگ والے ہیں جو چھوٹے کاروباری ہیں ان کو ہمیں جاگروپتہ پیدا کر کے ان کو گئے سادارد بھٹیوں میں ان کی کوئلے کی بھٹیوں کو کنورٹ کرنے کے لیے پریاس کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو کاروباری آج ہمارے سامنے آئے تھے وہ سہمت بھی ہیں